دیکھیں ہمارا جب بچہ گھر سے نکلتا ہے تو وہ ون ویلنگ کر رہا ہوتا ہے تو ماں باپ کو پتا ہوتا ہے کہ موٹ سیکل لے کے گئے ہے جب تک وہ فوت نہیں ہو جاتا گاڑی کے نیچے آگے ماں باپ کو یاد نہیں آتی اولاد جب وہ فوت ہوتا ہے کسی کی گاڑی کے نیچے آگے پھر ہم اس گاڑی والے پرچا کرواتے ہیں کہ یہ امیر آدمی ظالم ہے ہمارے کل قصور نہیں نہ ہمارے بچے کا قصور ہے جب وہ پتنگ چڑھا چڑھا رہا ہوتا ہے چھت پہ چڑھ کے ہمیں پتا ہوتا ہے چھت پہ چڑھا رہا ہے جب اس کی دور سے دو بندے مر جاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی ضغریب آدمی ہیں ہمارے گھر پہ پولیس نے ریڈ کر دی ہے ہمیں ماں باپ کو سوچنے کی ضرورت ہے ہم نے اپنے بچوں کا کیا کرنا ہے دوسرا صاحب نے کامو کی سے فرمایا کہ دو ذار کا چلان کرتے ہیں اور ہیلمٹ نہیں دیتے یہ صاحب اسی طرح ہی کرتے ہیں بہت سارے لوگ کوئی برمنگم سے کوئی آسٹریلیا سے مجھے فیس بوک پہ کہتے ہیں لاور کی ٹریفک کا بڑا برا آل ہے میں کہتا ہوں جناب تسی کتھے ہو انہوں نے کہا جی میں آسٹریلیا تو میں چوری صاحب لاور آکے دیکھو پھر تو ہم دسنیاں برا آل ہے کہ ٹھیک ہے اسلام علیکم ہاشمانی کی آلیں سب ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ سب کی آریت سے ہوں گے خدارہ صرف میری یہ پانچ منٹ کی ویڈیو ہے یہ ذرا آپ لوگ اور سے سنیں اللہ آپ لوگوں کو چزا دے آپ لوگوں نے فیصل آباد کی ویڈیو دیکھے ہوگی میں بھی غلطی سے وہ ویڈیو دیکھ بیٹھوں میری کچھ بات ہے وہ آپ لوگ سننے دھاتی ڈور تھی گردن پوری کٹ گئی ایک لمحے کے لیے وہ کھڑا ہوا اور اسے سمجھ نہ آئی کہ یہ ورثت ہوا کیا ہے موٹسیکل سڑک پر گر گیا سفید کپڑے تھے جو کہ خون میں لطپت ہو رہے تھے اس کی گردن کی شریعہ نے کسی بڑے پیپ کی طرح سیکڑوں لیٹر خون باہر انڈیل رہی تھی پاس سے کافی گاڑی گزر رہی تھی لیکن کون رکھتا کسی نے اپنی گاڑی کی سیٹ خراب کرنی تھی یا کسی نے یہاں پر اپنے معاملات خراب کرنے تھے یار جو خون بینا تھا بی گیا جس نے اس دنیا سے جانا تھا وہ چلا گیا سفید چادر سے انہوں نے چہرہ ڈھام پا ہوا تھا کہتے ہیں جو سفید رنگ ہوتا ہے وہ زنگی کی نشانی ہوتا ہے لیکن کیا وہ زنگی کی نشانی اس ٹیم رہا وہ بھی لال ہو گیا تھا یار وہ جو گھر بینا میں محسوس کر سکتا ہوں کہ جب ایک والد فوت ہوتا ہے اس کے کچھ عرصے بعد اس کی بیگم بھی اس دنیا سے چلے جاتی ہے جب جوان شخص مرتا ہے تو اس کی ماں بھی اس دنیا سے چلے جاتی ہے والدین بھی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ابھی میں نے ڈسینٹلی کی خبر سنی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی والدہ بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے اگر نہیں بھی یہ خبر فکر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے میں نے دیکھا لوگوں کو ایک مرتا ہے اس کی پیچھے لین میں لوگ مر جاتے ہیں دل پہ لگا جاتے ہیں صد میں نوجوان موت تھی عید کے چار دن بعد اس کی شادی تھی دیکھیں جوان اولاد کو پیدا کرنا پھر امیتیں باندھنا پھر ان کو بڑھا کرنا بچپن سے لے کر یہ بہت مشکل ہوتا ہے اور پھر اسی جوان اولاد کا جنازہ اپنے کاندھے پر اٹھانا بہت مشکل ہے جناب بہت مشکل ہے زندگی تو کٹی جاتی ہے دن گزر جاتے ہیں لیکن یہ جو دھوک ہوتا ہے نا انسان کو اندر اندر سے کوکلا کر دیتا ہے کھا جاتا ہے انسان کو جب رات کو اپنی اولاد کا وہ بستر اور وہ کمرہ خالی نظر آتا ہے نا تو جان نکل جاتی ہے خیر آپ لوگوں کو کیا آپ لوگ جاؤ بسند مناؤ آپ لوگوں کے پاس تو گاڑی ہوگی گاڑی میں تو ڈول نہیں آتی وہ آپ لوگوں کا لگتا کیا تھا کچھ بھی نہیں دو منٹ کے لیے ویڈیو دیکھے افسوس کیا پھر مناؤ بسند بیچوں پتن مناؤ اپنی زندگی کی گھر وانوں کو ساتھ خوشیاں کماؤ پیسہ تم بول کیوں کہ مرنا تم لوگوں نے بھی ہے یہ جو آرہے گار تم لوگ بنا رہے ہونا اپنے پیٹ کی آگ بھرنے کے لیے یہ پیٹ کی آگ کبھی بھی نہیں بھرے گی آپ جتنا مرضی کر لیں جتنی مرضی چیزیں بنا لیں مرنا تو آپ لوگوں نے بھی ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کوئی گھٹر میں گر کے مر جاتے ہیں کوئی دور پھرنے سے مر جاتے ہیں کسی وہ ڈاک اٹھا کے لے جاتے ہیں اور کوئی گندے پانی کے نالے میں گر کے مر جاتے ہیں یہ سب human errors ہیں جن کو روکا جا سکتے ہیں روڈ ایکسیڈنٹس میں جن کو روکا جا سکتے ہیں لیکن نہیں روک رہے ہیں آج ازاد ہوئے پچھتر سے چھتر سال ہو گئے ہیں لیکن اخبار کی ہم وہی سرکیں دیکھتے ہیں جو کہ ہم پچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں نوٹس لے لیا گیا پھانے دار مطل کر دیا ایسے چوبر طرف کر دیا اور کیا کہتے ہیں ہم یہ چیز ہرگز برداشنی کریں گے گھٹروں کے ڈھکن لگ گئے آپریشن شروع ہو گیا ہیلیکپٹر سے نکرانی ہو گی وغیرہ وغیرہ آپ لوگ سب سنتے ہو گے سرکیں اکر میں میں صرف یہ کہوں گے کہ کاشش ملک کے لوگوں گے گھروں کے کتوں سے بھی زیادہ ہے جب ہوتے ہیں گھرے انسانیات کی تمیز تو کرتے ہیں یہ لوگ سب بھول گئے ہیں ہم نام ناہات مسلمان ضرور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی موت کی وجہ بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم یوں ناصر و ہم سب کا اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے بلا صدمی کی یہ خبر تھی اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو سبر دے اور ہم سب کی وزنی کی حفاظت فرمائے آمین